دیکھیں شکرد بلسل صاحب سیاسی درجہ حرارت ویسے موسمی درجہ حرارت کے ساتھ آج بڑھتا جا رہا ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے آگے کیا کرنے جا رہا ہے اچھے ڈاکسر میں رضا حرون صاحب سے ہم بہت سیکھتے ہیں بڑے سینئر پولٹیشن ہیں وہ ابھی بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تمیز نہیں ہیں اب میں یہاں کمنٹ کروں کہ یہ اوپر جیبیں کٹ جاتی ہیں جیب کو ترے چکزائی صاحب نے نہیں نہیں ابھی وہ ریفرنس دے رہے تھے میں صرف اتنا ارز کروں گا رضا بھائی میں ایک بات کہوں گا اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمیں بتائے کہ ہمیں تمیز نہیں ہیں یا ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر کرپشن ہے تو یہ قیامت کی نشانی بلکہ سمجھے قیامت بالکل قریب ہے اور اس پارٹی کے مطلب کہیں کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں جلسہ نہیں ہوتا ہو میرے بھائی آٹھ تاریخ کو ٹو تھرڈ مجیورٹی ملی رضا حرون صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں دل پہ آتھ رکھے اور کیا قرآن پاک پہلپ دے دیں گے ایک ایک لاکھ سے لوگ ہارے ہوئے جو تھے ہم سے تاریخ انصاف والوں سے ان کو فارم سنتالیس دے دیئے گئے یہاں پہ یہی پہ میں کس کس کا نام لے ان کے جو پرانے دوست ہیں جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں رضا حرون صاحب بھی ویسے یہ پوسیبل ہے کہ اس بھی صدی میں اتنی بڑی کرپشن ہونا ہے سر سنے رضا حرون بھائی سے مجھے ہم دردی ہے اگر یہ پیپلز پارٹی بھی نہ ہوتے ایمکی ایم سے نے الیکشن لڑا ہوتا ان کو بھی فارم سنتالیس مل جانا تھا بات یہ ہے اس وقت پلٹیکل اگر کوئی فورس ہے جو پاکستان کو ایک کٹھا رکھ سکتی ہے پاکستان کی مسائل کو حل کر سکتی ہے وہ واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے رہی بات عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے اب پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں آپ نے کہا عمران خان جیس ہسٹری عمران خان کی ٹکٹ کو نہیں لے گا پارٹی ٹوٹ گئی پریس کانفرس کروالیں انٹرنیٹ بند کر دی ہوا کیا میں ڈاکسر پر بار بار کہہ رہا ہوں تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں آج بھی ہم لوگ اسی سیونٹی بند کے اگر وہاں سے نہیں نکل سکے تو آج 2024 چانسلر بنیں گے تو باہر چلے گئے اب چانسلر بنیں گے چانسلر کیا بات اپنے دیکھیں اب چانسلر کس کا بننا ہے سیف پیسج بھی مل جائے گا رہ جائے گی ہمیں سیف پیسج دیکھنا ہوتا تو ہمیں پہلے دنے پیپلز پارٹی گئی تھی چانسلر بننا ہے کس کا یونیورسٹری کا تو بھائی وہاں پہ دیکھ لیں جو لوگ وہاں پہ یونیورسٹری کے قریب سے نہیں گزر سکتے چوکیدار کا لیکن نہیں لڑ سکتے مدد مقابل ہمارے کون ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر وہاں جا کے سیاپہ پڑھو ہے وہاں مدائرے بھی ہوئے ہیں خان صاحب کے خلاق کہ ایک مجرم کو آپ چانسلر ظاہر ہے وہاں پہ اگر وہ چانسلر بنیں گے تو عزت کس کی ہوگی نہیں توشہ خانہ توشہ خانہ دو سو مقدمہ ہم پہ ہے یہ معاملات وہاں کی اگر الیکشن لڑ رہے ہیں میں اور رضا بھائی رضا بھائی میرے اوپر اتراز کر سکتے ہیں اور یہ لیٹر لکھ لکھ بھیج رہے ہیں ای میلیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو الیکشن لڑنے دینا اگر عمران خان چانسلر بنے گا اس سے پاکستان کی عزت ہوگی اگر ردیم ارشد آج گولڈ میڈل لے کر آیا ہے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا ہے آج پاکستان کا نام روشن کس میں ہے کینیڈا یونیویسٹر میں چلے جائیں شریف خاندان کے اوپر لیکچر دیے جاتے ہیں کرپشن کس طرح کی جاتی ہے پیپلز پارٹی چلے جائیں جن لوگوں کے اندر وہ منی لانڈرنگ ہو وہ ٹی ٹیز ہو وہ آپ کے ایون فیلڈ ہو وہ آپ کے سویزر لینڈ کے بھائی آپ لوگوں میں ایون فیلڈ پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی چلے گی دنیا سے جو شہید بی بی اور شہید ظرفکارلی بھٹو والی پارٹی تھی اللہ کرے رضا حرون بھائی وہاں کوئی تبدیلیاں لے آئیں لیکن بدقسمتی وہ پارٹی جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں جس نے شہادتیں دیں جس نے ورکڑوں نے کوڑے کھائے جنہوں نے خودسوزیاں کی آج حالت یہ ہے کہ ایک اندرون سندھ کی پارٹی ہے ویسے آپ بندگلی میں ٹرائل کی طرف جاتے جا رہے ہیں بندگلی کیا کریں بتائیں ہمیں آپ ہوتا کیا ہے کہ آپ آج عمران خان جو جیل میں پڑھیں یا بشرا بیگم پڑھیں کسی کانون اور آئین کے طابعے پڑھیں توپوں کا رخ جی ایچ کیوں گی طرف ہوتا ہے بھائی جن جی ایچ کو ہمارا اپنا جی ایچ کیوں ہے چیف آف آرمی سٹاف ہمارا اپنا چیف آف آرمی سٹاف ہے اچھا سید آسے منیر آپ کے اپنے چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ہمارا فقر ہیں ایک بات آپ کو بتاؤں آپ کو میں دو چیف آف آرمی سٹاف ہیں دو چیف آف آرمی سٹاف ہیں پاکستان میں